اس طرح سے اب یہ جمعہ زہر کی نماز پڑھے گا خاص ایام میں آیتِ کریمہ پڑھنے کا حکم کیا ہے اس کی حالت میں روزانہ آیتِ کریمہ کا ورد کیا جا سکتا ہے بنتِ جمال کراچی سے دیکھیں قرآن کی تلاوت کرنا حیث کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں جائز نہیں ہے البتہ قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعائیہ کلمات ہیں یا جن کو رقیہ یعنی دم کے طور پر پڑھا جاتا ہے جیسے سورہ فلق ہے سورہ نا سے آیتِ کرسی ہے تو اپنے اوپر دم بھی کیا جاتا ہے تو یہ والی آیتیں دعا کی نیت سے یا دم کی نیت سے جائز ہیں چاہے جنابت میں ہو چاہے حالتِ حیث میں ہو لیکن نیت تلاوت کی نہ ہو نیت اپنے اوپر دم کرنے کی ہو تو آیتِ کریمہ جو ہے لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الظالمین یہ قرآن کی آیت بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بطورِ وظیفہ کی بھی پڑھی جاتی ہے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں گھر میں مشکلات کے حل کے لیے یا دعا کے طور پر پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو ایسے میں پھر نیت تلاوت کی نہ کی جائے نیت یہی کی جائے بطورِ رقیہ کے یا بطورِ دعا کے یا بطورِ وظیفہ کے اس کو پڑھ رہے ہیں تو پھر حالتِ حیث میں بھی اس کا پڑھنا جائز ہوگا اور حالتِ جنابت میں بھی پڑھنا جائز ہوگا میت